اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں کہ ہم اپنی اپلیکیشن کے اندر انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی کو کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں کہ ہماری جو اپلیکیشن ہے وہ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹیڈ ہیں یا نہیں تو جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری اپلیکیشن یہاں انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے یہاں پہ یہ وائ فائی کا سائن آیا ہوا ہے تو یہاں پہ ہم نارملی اپنی اپلیکیشن کو یوز کرتے رہیں گے یہاں پر میں کچھ show نہیں کروا رہا لیکن آپ اپے zoom کرلیں آپ کسی بھی application کو یہاں پر show کروا سکتے ہیں تو اچانک اگر آپ کا internet off ہو جاتا ہے cut ہو جاتا ہے تو ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے ہم یہاں پر user کو دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ کا internet off ہو چکا ہے آپ اس application کو اور زیادہ use نہیں کر سکتے please check your internet connection اور اس کے بعد آپ اس application کو دوبارہ سے continue کر سکتے ہیں تو وہ ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھیں تو internet is connected تو ہم یہاں پہ اپنی اپلیکشن کو یوز کر سکتے ہیں جیسے ہم یہاں پہ اس کو آف کریں گے تو ہمارے سامنے یہ ڈائلوگ شو ہو لے گا اور یہاں پہ ری ٹرائے کرنے پہ یہ دوبارہ سے چیک کرے گا کہ انٹرنیٹ کے ساتھ ہم کنیکٹڈ ہو چکی ہیں یا نہیں اگر تو ہو چکے ہوں گے تو یہ یہاں سے ریمو ہو جائے گا ورنہ یہ آپ کو واپس شو ہو لے گا اس کو واپس سے آن کریں گے اور اور اس کو یہاں سے ایک دفعہ سٹارٹ ہونے دیں گے تو ابھی ہم انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں تو اگر میں ری ٹرائے پہ کلک کروں تو یہ واپس سے ریمو ہو رہے گا تو کسی بھی اپلیکشن کے پیج پہ اگر انٹرنیٹ واپس سے آف ہو جاتا ہے تو وہ آپ کو یہی ڈائلوگ شو کروائے گا جیسے کہ یہاں پہ انٹرنیٹ اگر ہم آف کر دیں تو ہمارے سامنے یہ شو ہو رہے گا صحیح ہے اور اس کو ہم یہاں پہ اپنی جو اپلیکشن ہے اس کو ایکسس نہیں کر پائیں تو ویڈیو کو لاست تک دیکھیں گا اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دو میتھڈز بتانے والوں آپ کو جو بھی ایزی لگے آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں پہلے میں آپ کو ایزی میتھڈ بتاؤں گا اور دوسرا جو میتھڈ ہوگا وہ تھوڑا سا کمپلیکس ہوگا تو لیکن دونوں ہی اچھے میتھڈز ہیں آپ نے اپنے یوز ایج کے مطابق ان کو یوز کرنا جس طرح بھی آپ کو صحیح لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر پہلی دفعہ آئے ہیں تو چلو ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جی تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے ایک پیکج کو یہاں پہ گیٹ کرنا ہے تو وہ کرنے کے کنٹرول شفٹ بھی پریس کریں گے اور یہاں پہ لکھیں گے ایڈ ڈیپینڈینسیز اور اس کی اندر ہم نے جو پیکج یوز کرنا ہے اس کا نام ہے کنیکٹیویٹی پلاس تو یہ لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ انٹر کر دینا تو یہ کنیکٹیویٹی پیکج کو گیٹ کریں اور آپ کے پب سپیک بیٹ یمل کے اندر اس کو ایڈ کروا دے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ جیسے کہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک سیمپل سی یو آئی ہے اس کے اندر یہ ایک سٹیٹلیس ویڈیٹ ہے اور یہاں پہ سکیفولڈ کو ہم ریٹن کروا رہے ہیں تو ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے ہم اس سکیفولڈ کو یہاں پہ ریپ کر دیں گے ایک ویڈیٹ کے ساتھ تو اس کو میں سٹریم بیلڈر کہہ دیتا ہوں اور یہاں پہ ہم نے کس ٹائپ سے سٹریم بیلڈر کو کریٹ کرنا ہے کنیکٹیویٹی ریزرٹ کی ٹائپ سے ٹھیک ہے کیونکہ جو بھی کنیکشن کا ریزرٹ آئے گا وہ ہم نے یہاں پہ شو کروانا ہے تو اسی کے اکورڈنگ ہم یہاں پہ اپنا جو انٹرنیٹ ہے اس کو شو اور ڈیسیبل کروائیں گے تو دو تین طریقے سے یہ چیز کر سکتے ہیں پہلا طریقہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں تو یہاں پہ آپ نے سٹریم بیلڈر کو یوز کرنا ہے اور اس کے اندر آپ نے ریپ کرنا ہے اپنے سکیفولڈ کو تو سٹریم کی اندر ہم نے کیا کرنا ہے کنیکٹیویٹی ڈاٹ آن کنیکٹیویٹی چینجز تو اس پہ یہ کیا کرے گا یہاں پہ ایک سٹریم کو رن کرتا رہے گا یہاں سے وہ چیک کرتا رہے گا کہ ہمارا انٹرنیٹ کنیکٹیڈ ہے یا نہیں تو اس کے پاس سکیفولڈ کے اندر ہم ایک ایپ بار کو یوز کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ایک ایپ بار ہوگی اس کے اندر ایک ٹائٹل ہوگا تو ٹائٹل کے اندر ایک ٹیکس بھی جیٹ تو میں یہاں پہ سمپلی کہہ دوں گا کنیکٹیویٹی چیک کر اور یہاں بوڈی کے اندر تو ابھی ہم نے بوڈی کے اندر کیا کرنا ہے کہ اگر تو ہمارا انٹرنیٹ کنیکٹیڈ ہے تو یہاں سینٹر کے اندر کچھ شو کروا دے تو اگر کنیکٹیڈ نہیں ہے تو یہاں پہ شو کروا دے کچھ بھی فار اگزامپل کے طور پہ ہم یہاں پہ کہہ دیتے ہیں ایک سینٹر ویڈیٹ پہلے ریپ کریں گے کیونکہ ہم نے یہاں سینٹر میں کروانا ہے اور اس کے بعد ہم یہاں چائلڈ کے اندر کنڈیشن کو یوز کریں گے تو جیسے کہ آپ کو بتا یہاں پہ ہم سٹریم بیلڈر کو یوز کر رہے ہیں تو ہمارا جو بھی سٹریم کے اندر ڈیٹا آئے گا وہ اس سنیپ شوٹ کے اندر آئے گا تو یہاں پہ سنیپ شوٹ ڈاٹ ڈیٹا تو آپ دیکھیں یہ ڈیٹا کنیکٹیوٹی ریزلٹ کی ٹائپ سے ہے تو اس کو ہم یہاں پہ ایکوز کر دیں گے کہ اگر تو یہ جو ریزلٹ آیا وہ کنیکٹیوٹی ریزلٹ ڈاٹ نن ہے تو یہ کیا کرے یہ ایک ٹیکس ویڈڈر کو یوز کرے اور اس کے اندر یہ کہہ دے نو کیا لکھیں پلیز چیک یور انٹرنیٹ کنیکشن ٹھیک ہے تو اگر تو کنیکٹ نہیں ہے ہمارا موبائل انٹرنیٹ کے ساتھ تو یہ کرے ورنہ ورنہ یہ کیا کرے یہ یہاں پہ ایکوز ٹیکس ویڈڈر کو یوز کرے اور یہاں پہ یہ کہہ دے انٹرنیٹ اس ورکنگ ٹھیک ہے تو یہ ہماری یو آئی یہاں پہ کمپلیٹ ہوگی تو یہ ہم نے یہاں چوائلڈ کے اندر رکھیں دو کنڈیشنز کے اگر تو یہ نن ہوگا تو یہاں پہ یہ کہہ دے گا پلیز چیک یور انٹرنیٹ کنیکشن اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہاں پہ یہ کہہ دے گا انٹرنیٹ اس ورکنگ تو کیونکہ ابھی یہاں پہ انٹرنیٹ اس ورکنگ آیا کیونکہ ہمارا جو وائ فائی وہ یہاں پہ کنیکٹڈ ہے تو جیسے ہی میں اس کو یہاں پہ ڈسکنیکٹ کروں گا تو آپ دیکھیں یہاں پہ اس کا لکھا چکا ہے پلیز چیک یور انٹرنیٹ کنیکشن یعنی ہمارے جو انٹرنیٹ وہ ڈسکنیکٹڈ ہو چکا ہے تو یہاں پہ یہ باڈی بھی چینج ہوگی آپ اپنے ہی صاحب سے یہاں پہ جو بھی کرنا چاہے ہیں ویسے کر سکتے ہیں یہ سب سے ایزی میتھڈ ہے تو جہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اپنا جو مین ویجٹ ہوتا ہے اس کے اندر آپ نے یہ کنڈیشن یوز کر لینے تو اگر تو انٹرنیٹ کنیکٹڈ ہوگا تو ٹھیک ہے ورنہ آپ اس طرح سے یوز کر لیں تو اس کو اگر میں واپس سے کنیکٹ کروں تو آپ دیکھیں یہ واپس سے انٹرنیٹ is working لکھا چکا ہے تو یہ ایک طریقہ ہو گیا ابھی ایک دوسرے طریقے سے کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی پیج پہ ہوں اور وہاں پہ ہم نے یہ کام کرنا ہو تو وہ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں وہ سیکھ لیتے ہیں تو اس سارے کو میں یہاں پہ پہلے تو stream builder stateful widget کی اندر convert کروں گا اور اس کے بعد یہ جو سارا return آنا اس scaffold سے لے کے نیچے تک پورے scaffold کو میں cut کر لوں گا اور یہاں سے اس کو remove اور یہ paste کر دوں گا body کو ہم یہاں سے change کر دیں گے remove کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس ui آگی اور یہ ایک stateful widget کے اندر ہم نے convert کر لیا ہے ابھی ہمیں یہاں پہ کیا کرنا پڑے گا ہم پہلے تو چیک کریں گے کہ ہمارے internet connected ہے یا نہیں تو وہ کرنے کے لیے ہم پہلے ایک variable کو create کریں گے جو کہ ہوگا connectivity result کے type سے اور اس کا نام ہوگا result اور اس کو ہم بعد میں initialize کرویں گے اس لیے late اس کے علاوہ ہم نے ایک اور late variable create کرنا جس کا نام ہوگا stream subscription تو جس طرح ہم نے وہاں پہ stream builder کو use کیا تھا وہی کام یہ stream subscription کرے گا اور اس کا نام میں یہاں پہ سبسکرپشن رکھ دوں گا اور اس کے بعد یہاں پہ ہم کہہ دیں گے is war is connected اور اس کو میں یہاں پہ by default false کر دوں گا ٹھیک ہے تو یہ تین variables ہم نے بنا لی ہے ابھی ہم یہاں پہ ایک method کو create کریں گے سب سے پہلے تو ہم نے check کرنا ہے ہمارا internet connected ہے یا نہیں تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے کہ check internet اور یہ ایک async method ہوگا تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے result is equal to connectivity dot check connectivity ٹھیک ہے تو کیونکہ یہ ایک future return کرے گا تو یہاں پہ await use کر لیں گے تو اس کے بعد جو بھی result آئے گا وہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم یہاں پہ condition کو use کریں گے if result is not equal to connectivity result dot none تو یہ کیا کرے is connected کو یہاں پہ true کر دے ٹھیک ہے تاکہ اگر تو یہ connected ہے کسی internet کے ساتھ تو یہ true ہوگا ورنہ یہ false ہوگا اور اس کے بعد ہم یہاں پہ set state کو use کر لیں گے تو اگر آپ چاہیں تو else کو بھی use کر سکتے ہیں تو اس کو یہاں پہ copy کریں گے ویسے وہ by default false یہ لیکن یہ بھی کر لیتے ہیں تو یہ ہم نے check connection والا کر لیا اس کے بعد ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ ہم ایک جو اپنا subscription ہے اس کو start کروائیں گے تو اس کو start کروانے سے پہلے ہم ایک اور method کو یہاں پہ create کر لیں گے وہ method ہوگا اس کا نام ہم رکھ دیں گے show dialogue box اور اس کے اندر ہم نے ایک dialogue کو show کروانا ہے تو میں یہاں پہ ایک اور method کو use کروں گا show dialogue اور اس کے اندر builder کے جگہ ہم context کو use کریں گے اور یہاں پہ ہم ایک cupertino alert dialogue box کو use کر لیں گے کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا cupertino پہ کوئی کام نہیں کیا تو اس کے اندر یہ کچھ properties ہمیں ملتی ہیں تو title کے جگہ ایک text کو use کریں گے یہاں پہ میں کہہ دوں گا no internet اس کے علاوہ content کے اندر ہمیں ایک text widget کو use کرنا ہے اور یہاں پہ میں کہہ دوں گا please check your internet connection اور اس کے علاوہ ہمیں یہاں ایک button چاہیے تو یہاں ہم ایک action کو use کریں گے اور cupertino button تو یہ button اور button dart field آپ کوئی بھی use کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ dart field والا use کر لیتا ہوں اور child کی جگہ text اور اس کے اندر ہم یہاں پہ retry کہہ دیں گے اور یہ ہمارا ایک on press ہوگا اس کی ہے save کریں گے تو اس کے بعد ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے ہم نے subscription کو بھی start کروانا ہے تو سب سے پہلے اس کو بھی کر لیں گے تو start streaming تو اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے subscription is equal to connectivity connectivity dot on connectivity changes dot listen تو اس کے اندر جو بھی ہوگا وہ سارا ہم نے کر لینا ہے تو ہم یہاں پہ کیا call کریں گے ہم اپنے اس check internet کو یہاں پہ call کر لیں گے تو یہ رہا ہمارا check internet تو اس کو ہمیں یہاں sync کرنا پڑے گا تو check internet اس کے بعد ہم نے یہ جو اپنا method create کیا ہے dialogue والا یہ ہم کہاں پہ use کریں گے جب ہمارا internet یہاں پہ false ہوگا تو ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں اس کو show dialogue box show dialogue box صحیح تو جب internet connected نہیں ہوگا تو ہمیں dialogue box show ہو جائے گا restart کرنے سے پہلے ہمیں یہ جو streaming method ہے اس کو start کروانا ہے init state کے اندر ہم start streaming method کو call کر لیں save کریں اب اس کو restart کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارا method ہے وہ ٹھیک سے start ہو چکا ہوگا start streaming تو اس کو میں اب کیا کرتا ہوں اب یہاں پہ دیکھیں تو internet یہاں پہ connected ہے تو اگر میں یہاں پہ اس کو disconnect کر دوں تو آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ایک ڈائیلوگ شو ہو چکا ہے اور اس کے retry پہ جو بھی ہم functionality رکھوائیں گے وہ کام کرے گا اور اس کے بعد ہمیں یہاں پہ ایک اور کام کرنا ہے کہ ہم اس یہاں سے dismiss نہیں ہو گا یہاں پہ اگر back پہ press کریں گے یہاں پہ dismiss ہو سکتا ہے تو ہم نے یہاں پہ کرنا کیا ہے کہ جب ہم اس پہ on press پہ tap کریں تو ہم نے اس کو واپس سے کر دینا جی navigator dot pop تو یہ یہاں سے اس کو remove کر دے اور اور اس کے بعد یہ دوبارہ سے check کرے گا کہ check internet تو اگر یہ connected ہوگا تو ٹھیک ہے ورنہ یہ واپس سے ہمیں یہ dialogue show کروا دے گا تو ایک دفعہ restart کریں گے ٹھیک ہے restart ہو گیا اب ہم یہاں سے turn off کریں گے تو ہم ہم یہ dialogue show ہو گیا اب ہم retry اور internet کو ان کرنے کے بعد retry پہ klik کریں تو ہمارے پاس show نہیں ہوگا تو اگر ہم اسی طرح اس کو واپس سے close کر دیں تو ہمارے پاس وہ واپس سے show ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس چیز کو آپ کسی بھی page کے اندر import کروا سکتے ہیں آپ نے صرف اپنے جو main route ہے وہاں پہ آپ نے set دینا تو پوری application کے اندر یہ کام کرتا رہے گا internet کے ساتھ connected ہوں گے تو یہ یہ ری ٹرائے کرنے پہ remove ہو جائے گا اگر نہیں ہوں گے تو یہ یہ دوبارہ پھوش ہو لے گا یہ پھر کنیک ہے تو یہ remove ہو گیا آپ اپنی application کو یہاں پہ use کر سکتے ہیں جیسے آپ internet یہاں پہ off ہو تو ہمارے پاس یہ واپس سے show ہو گا no internet تو امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ چکی ہوگی دو methods ہیں دونوں میں سے آپ کو جو بھی ٹھیک لگے ویسے use کر لیں اگر آپ کسی موسیقی موسیقی